عرب امارات والوں نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں رہ سکتے ہیں بغیر نکاتی اب ہم اس کس سے گلا کریں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب علی فیلہ تین وجہوں سے عرب سے محبت کریں اگرچہ ان میں غلطیاں موجود ہیں سوسر ساس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں پھر بھی ہم اپنی بیوی کو جیسے ان سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے ہم کو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے ان کے خاندان میں پیدا ہوئے تو ہم ان سے مجموعی طور پر محبت کریں لیکن اگر ان کا کوئی فرد غلط فیصلہ کرے تو تنقید ہمارا حق ہے اور لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو انہیں یہ فیصلہ کیوں نے اور شراب کی بھی جادت ان کو اس طرح دیکھنا عرب کے بعض فیصلے جس طرح محمد بن سلمان نے کلب کے افتتا کیے ہیں تو یہ ڈیڑھ ہزار سال دور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ہیں تو ان کو حضور یا صحابہ یا اہلِ بیت کی طرح ان کو دیکھنا وہی گمان ان پر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بس فسق و فجور میں فحاشی بےہیائی میں اور مال کی لط میں یہ پڑ چکے ہیں تو مسلمان عام عرب سے یقین محبت کریں ان سے محبت نہ چھوڑیں اور یہ اچھے لوگ ہیں عقیدہ بھی ان کا اچھا ہے اور نمازی بھی ہوتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں اور چھیک ان کو آ جائے شہزادہ ہوگا الحمدللہ یرحمک اللہ کہے گا اور پوری دنیا مسلمانوں پر مسائل آتے ہیں تو مال بھی خوب بہاتے ہیں لیکن بعض وقت اور خوصن آج کل انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ وہاں بزیوی میں انہوں نے مندر کا افتتاہ کیا ہے اور سعودیہ میں کلپ کے افتتاہ ہوئے ہیں اور ابھی عرب امارات میں انہوں نے فیصلے دیا ہے کہ شراب کی اجازت اور للکہ و للکی آپس میں رہ سکتے ہیں بغیر نکھا کے تو کس سے گلہ کریں کس سے شکوہ کرتے ہیں فیال الاصف تو مسلمانوں سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا فرما لیا کریں جو تحجد پڑتے ہیں پانچ وقت نماز پڑتے ہیں وہ دعا فرما ہیں اور جو قلیدی کی پوسٹوں پر بیٹے ہوئے افراد ہیں وہ ان کو خطوط اور فون بھی کر لیا کریں ای میل آپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ای میل کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کریں کہ بھئی یہ آپ کیا کرنا ہے آپ تو ہمارے انتم اسلاف ہونا اور اجداد ہونا آپ تو ہمارے بڑے ہیں آپ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ہم اوروں سے کیا جلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اور خصوصہ عرب پر رحم فرمائے والسلام